مینی لانڈرنگ کیس شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے سترہ جون تک ابوری زمانت منظور پانچ لاکھ کے نچل کے جمع کرانے کا حق آئندہ سماعت پر نیب سے بھی جواب تلگ مینی لانڈرنگ اور اساسا جات کا کیس نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نو جون کو ایک بار پھر طلب کر لیا سادر نون لکھ کو مطلوبہ ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت امران خان نیب کو بطور ہتیار استعمال کر رہے ہیں ٹوٹر کے موچے سے شہباز شریف کے کپتان پر لفظی وار کہا بلا وجہ کی کاروائی سے بے شمار زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں جب حکومتی ادارے جب ملک کے ادارے بدنیتی پر اتر آئیں تو پھر ملک خوکلا ہو جاتا ہے تو نیب کا چیئرمن بتائے کہ کس مقصد کے لیے اس نے اٹھائیس مئی کو شہباز شریف کے ایرسٹ وارنٹ جاری کیے ایرسٹ وارنٹ صرف نیب کا چیئرمن جاری کر سکتا ہے آشیانہ ساتھ پانی کامپنی کیس کا کیا بنا اب تک ایک بھی اعظام ثابت نہیں ہوا شہد خاقہ نباسی کی حکومت پر تنقی کہا چیئرمن نیب وزیراعظم کے ہاتھوں بلاک میل ہو رہے ہیں شہباز شریف کو زمانت ملی کلین چٹ نہیں سترہ جون کے بعد کیا کریں گے وزیر اطلاعات کا سوال فیاز الحسن چہان نے کہا چور بزاری چھوانے کیلئے آل شریف کے حواری اکھٹھے ہو گئے میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کی تمام ناکامیوں کو اور اس کی بجٹ کی تجاویز کا اسیمبلی میں مقابلہ کرے گی اور کرونا سے پہلے جو اس معیشت کی اینٹ سے اینٹ اس حکومت نے بجا دی ہے اسے بھی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس میں شرکت سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے احسن اقبال کا الزام مری مورنگزے بولی کنٹینر پر ملک بند کرنے والے نے پورا ملک منجمن کر دیا شہباز شریف کی پیشی پر پولس اور متوالوں میں دھکم پیل اہلکاروں کا رانہ سناولہ کی گاڑی کی تلاشی پر اسرار لیگی رانما کا انکار کہا ان پر یقین نہیں کیا پتہ پھر منشیت ڈال دیں شہباز شریف کی پیشی سے پہلے پولس اور نئے بہلکاروں کا ہائی کورٹ کے باہر حسار لیگی رہنماوں کارکنوں کو روکے رکھا شہباز شریف کی آمد سے قبل تمام ناکیں ہٹانا پڑے کرونا نے خدرناک شکل اتیار کر لی چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں ریکارڈ چار ہزار ایک سو اکتیس کیسس سرسر اموات رپورٹ بنجاب میں کیسس کی تعداد انتیس ہزار چار سو نواسی ہو گئی عالمی وبا کے پنجاب میں دیرے کرونا وارس لیگی ایم پی اے شوکت منظور حسین کو نگل گیا شوکت منظور حسین گجرہ والا سے منتخب ہوئے تھے شہباز شریف کا اظہار افسوس لاہور پولس بھی کرونا کی ہٹ لفٹ ور ایک اور سب انسپیکٹر کرونا کے بائس شہید خالد حسین تھانا نواکورٹ پہ تائمنات تھے کرونا سے شہید اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی ڈی اے جی اسٹابلشمنٹ ون پنجاب اشفاق خان کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا گھر میں خارنطینہ ڈی ایس پی اینٹی وی کلکاشف ڈوگر بھی موزی وارس میں مقتلا کرونا نے شہر کو گھیرے میں لے لیا مال روڈ پر نیشنل بینک کی برانچ میں بھی انٹری برانچ کے نو آفیسرز میں وارس کی تردی تمام افراد کرنٹینہ ریجنل آفیس میں پانچ جون تک بند قومی ائرلائن کاملا بھی کرونا کے حملوں کی زد میں پی آئی اے کے آفیسر اسدللہ میں بھی کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی کرونا کا شکار آفیسر ٹیسٹ مصبت آنے پر خارنٹینہ منتقل کرونا کا مہنگا ٹیسٹ شجاعت حسین ورس پڑے کہا میجی لائی وارٹریز میں احساس ختم ہو گیا عوام ناجائز کمائی کے لیے خوف پھلانے والوں سے بچیں علامات نہ ہو تو ٹیسٹ نہ کرائیں کرونا کے تباہی مچانے کے بعد شہریوں کو ہوش نہ آیا مارکٹس اور بازاروں میں سوپیس کی خلاف ورزیاں کسی نے ماسک پہنا نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال صورتحال دھمبی یو ایٹی لاہورڈ نے انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ ملتبی کر دیا انٹری ٹیسٹ کرونا کے پھیلاو کے پیشے نظر ملتبی کیا گیا نئی تاریخ کا اعلان باد بے کیا جائے گا دکاندار نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر عمل کریں وزیر ایالہ کی اپین اہم اجلاس کی بھی صدارت اسمان بزدار نے کہا کرونا کے نام پر آٹھا چینی گھی سمیت اشیاء مہنگی نہیں ہونے دیں گے وزیر خوراق عبداللیم خان کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس گندوں کی خرید آٹھے کی قیمت میں استحکام کا جائزہ گندوں کی خریداری پالسی کے نئے خد و خالف و مشاورت وزیر سنت اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس ساٹھا چینی سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اخدامات کا جائزہ ٹیٹی دل کے معاملے پر ریپورٹ طلب پیٹرول سستہ کیا ہوا نایاب ہونے لگا شہر میں ساٹھ سے پینسٹ پیسٹ پیٹرول پمپس من شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے مارے پھٹے رہے کھلے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی تبیر کتاریں دھائی کروڑ رپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا یہ شرم سار ہوں گے اور مو چھپاتے پھریں گے تو اس سے بہتر صورتحال ان گیون سرکمسٹانسز کو ہو جنی سکتی تھی جو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کیا سارا کچھ تا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیرے صدارت بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا جلاس کم اخراجات میں جلاس کرانے پر تاریف پرویزلہ ہی بولے کروڑوں خرچ کا بیان دینے والوں کو شرمندگی ہوگی اس وقت قوم کا مسئلہ کرونا ہے حکومت نون ایشیوز میں الجی ہوئی ہے سراج الحق کی شہید کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد پر گفتگو کہا پی آئی اے پر توجہ نہ دی گئی تو حالات مزید بگڑیں گے کراچی تیارہ حادثہ شہید ارحوست سنم خان کی میامیر قبرستان میں تدفین نماز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و خارب اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہر آنکھ اشکبار کیپٹن نے لینڈنگ سے متعلق ایڈ ٹرافک کنٹرول کے احکامات نظر انداز کیے سیبل ایوییشن اتورٹی نے تیارہ حادثے کی رپورٹ جاری کر دی ایڈیشنل ڈیریکٹر آپریشنز کا جی ایم کو خط ہم نے چورتالیس صحافیوں کو سیکنٹرولائز کیا ہے اور وہ ورکنگ جنرلس کے جو کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ فور پر لٹتے ہوئے کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہم ایک لاکھ پیر پر ہیڈ کے حساب سے آج ان تمام چورتالیس صحافیوں کو چیک دے رہے ہیں کرونا سے متاثرہ صحافیوں کے لیے ریلیف وزیر اطلاعات کا چوالی صحافیوں میں امدادی چیکس کی تقسیم کا اعلان پیازل حسن چوہان بولے بزدار حکومت نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر پاکستان ریلوے کا ٹکٹری فنڈ کے حوالے سے اہم فیصلہ انتظامیہ کی ٹکٹری فنڈ کرانے والے مسافروں کو فوری رقم ادا کرنے کی ہدایت الخدمت فانڈیشن کے زیر احتمال سٹریٹ چلڈرن میں ہائیجین کٹس تقسیم کرنے کی تقریب صادر الخدمت نے بچوں کو صفائی ستھرائی سے متعلق ہدایات بھی دیں دورانے سروس وفات پانے والے اہلکاروں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سی سی پی او نے دورانے سروس وفات پانے والے اہلکار کی فیملی کو انیس لاکھ واجبات کا چیک دیا ٹوٹ لکپت کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گولیاں چلا دیں واقعے میں وین کا ڈرائیور شدید زخمی اسپتال منتخل زخمی ڈرائیور کی شناخت بختاور کے نام سے ہوئی نشتر کالونی کے علاقے یونہ آباد پیس ٹو سے مسلح افراد نے لڑکی کو اغوا کر لیا لڑکی کی والدہ نے پولس کو درخواست دے دی مقدمہ درج نہ ہو سکا پولس ٹال مٹول کرنے لگی نشتر کالونی پولس جرائن کنٹرول کرنے میں ناکام نشتر کالونی بازار میں دندہارے ڈکیتی سیلزمن ہزاروں روپے اور موبائل فون سے محروم ہو گیا فوٹیج لاہورنپا اسلامپورا میں بیوہ معاشرتی بحسی کا شکار سوتیلی بیٹیوں نے شہروں کے ساتھ مل کر بیوہ خاتون کو گھر سے نکال دیا خاتون کی انصاف کے لیے تھانا اسلام پورا ہوئے درخواست پنجاب پولس کے آپریشنل بجٹ میں تین ارب کمی کی تجویز پولس کی آپریشنل ورکنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولس کا بجٹ بڑھانے کے لیے محکمہ خزانہ سے رابطہ وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسن ممائیو کی زیر صدارت اجلاس کیبنٹ سپیشل کمیٹی کے اہم امور پر غور لاہور کالج برائے خاتین کے یونیورسٹی آف جنگ کے ساتھ انزمام پر بھی زور